نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل اقدتم مللسانی یفقہ و قولی Welcome back to the vacation Islamic course day 2 ہم لوگ ایک سیریز پڑھ رہے تھے جس کا نام ہے جعباز خواتین اور کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ام حبیبہ کی زندگی کے بارے میں دیکھا اور ہم نے ان کی خوبیاں ان کی qualities کے بارے میں پڑھا آج ہم ایک نئی صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی life سے اور ان کی کیا کیا qualities ہم اپنے اندر develop کر سکتے ہیں تو چلیں ایک واقعہ سے شروع کروں گی انشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ حجر کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو اس رات دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں اور اس رات دونوں گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکلے اور مدینہ کے طرف نہیں گئے تھے وہ مدینہ سے بالکل opposite direction میں چل پڑے یعنی یمن کی direction میں اب ہجرت تو مکہ سے مدینہ کرنے کا حکم تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے مدینہ کے opposite direction میں چل پڑے گئے یہ کیوں کیا یہ اس لئے کیا تھا کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن تھے وہ مکہ میں اور مکہ سے مدینہ کے بیچ کے راستے میں انہوں نے جگہ جگہ اپنے سولڈرز کو تھرائیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس لئے ان کو آبوائیڈ کرنے کے لئے ان سے بچنے کے لئے وہ کچھ دن کے لئے میں سوچا کہ ہم لوگ تھوڑے opposite direction میں جا کے ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں تاکہ پھر وہ confuse ہو جائیں اور اگر وہ وہاں سے ہٹیں تو پھر انشاءاللہ وہ حجرت کرنے کا فیصلہ کریں تو حضرت ابو بکر صدیق اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں انہوں نے پناہ لی جس کا نام شاید آپ جانتے ہوں گے کہ غار سور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار میں دو دن کے لئے رہے تھے اور آپ دو دن رہے تھے تو کھانا پانی کہاں سے آیا کیونکہ ان کے غار میں چھپنے کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا تھا تو دو دن تک کے لئے کھانے پانی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ان کو آگے بھی جرنی کرنی تھی تو ان دو دن تک ان کے آس کھانا پانی آیا کہاں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہاں پہ پناہ لیے اگزاکٹ لوکیشن کیسے کی نہیں پتا تھی اس ٹائم پہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بہادر لڑکی آپ تک کھانا اور پانی پہنچاتی رہی وہ روز کھانا پانی لے کے غار سور پہنچتے روز اتنی دور مکہ سے چلتے ہوئے وہ غار کے طرف جاتی اور غار کدھر تھا آپ کو پتائیں وہ زمین پہ تو نہیں تھا بلکل اوپن میں نہیں تھا وہ کافی اُج جائے پہ تھا اور وہاں چڑھنا بہت زیادہ مشکل اس زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ اپنے لباس میں ایک بیلٹ جسا وہ بانتی تھیں وہ بیلٹ کو ایک نتاک بولتے تھے تو وہ جو لڑکی تھی انہوں نے جب وہ کھانا لے کے جانے واری تھی تو انہوں نے بیگ میں کھانا ڈالا تو ان کے باس وہ بیگ بند کرنے کے لیے کوئی رسی یا کوئی ڈوری نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ ان کا جو بیلٹ تھا وہ اس کو انہوں نے دو میں ڈیوائیڈ کیا اور ایک پارٹ سے انہوں نے وہ بیگ کو بند کیا اس کے بانت دیا اور وہ جو دوسرا بیلٹ تھا دوسرا حصہ اس سے وہ پورے بیگ کو پورے کھانے کی تھیلے کو انہوں نے اپنی کمر پہ باند دیا اور پھر وہ اس طرح کمر پہ باندھا اور غارے سوٹ تک لے کے گئے جب نبی سلسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان کو ایک لقب دیا ان کو کیا لقب ملا ذات النتاقین میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ بیلٹ کو نتاق بولتے ہیں تو ذات النتاقین بولا نتاقین مطلب دو بیلٹ بارے تو ان کو اس طرح ایک لقب مل گیا شاید اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بولیوں آپ گیس کر سکتے ہیں جی میں اسمہ بنت ابی بکر کے بارے میں بات کریں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی یہ اس وقت مسلمان ہوئی جب سترہ صحابہ ایمان لات چکے تھے مطلب یہ اٹھاروے نمبر پہ تھی جنہوں نے اسلام کے سٹارٹ ہونے سے قبول کیا یعنی وہ سابقون اور اولون میں سے تھی جنہوں نے ایک فرسٹ امانگ دا پیپل جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اسلام لانے کے بعد وہ بہت مضبوطی سے اسلام پہ جمع رہی اور اس وقت آپ کی عمر صرف پندرہ ساتھ تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کتی چھوٹی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور تب تو کتا ظلم اور صدم ہوتا تھا مسلمانوں پہ تو ان سب کا انہوں نے سامنا کیا حضرت اسمہ اتنی سمجھدار تھی کہ اتنی سمجھدار تھی اور اسلام کی اتنی سچی جانشارت تھی مطلب جان دینے کے لیے تیار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے سے بڑے جو پلانز ہوتے تھے اپنے راز سیکریٹ سے ہوتی تھیں اس میں ان کو شریک کرتے تھے ہجرت کا بھی جب پلان بنا تھا تو کسی کو نہیں پتا سیوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اببو پکر صدی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اور ان کو پتا تھا افسوسات نہیں تھی چھوٹی بچی کو کوئی اتنی بڑے پلان سے وہ کبھی ٹرسٹ کرے گا ہمارے زمانے میں تو نہیں کرے گا چل آگے پڑھتے ہیں پھر ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوپیزاد بھائی حضرت زبیر سے ہوئی پھر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچی اور کچھ دن کے بعد ہی ان کے پاس ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا حضرت اسمہ خوشی خوشی عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکھی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ان کی تحنیقی تحنیقی یعنی انہوں نے خجور کو وہ عبداللہ کو خجور چٹائی اب یہ ایک سنت ہے جو ابھی بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں ان کے عبداللہ کے بعد بھی بہت ساری اولادیں ہوئی اور ساری کی ساری اولادیں دین کی ایک بہت مضبوط ستون بنی مہت مضبوط پلر کی ساری اولادیں اور سب نے اپنی جان اسلام کے راہ میں قربان کر دی حضرت اسمہ مکہ کی ایک امیر ترین رئیس آدمی کی بیٹی تھی اور شادی بھی ایک بہت امیر خاندان کے نوجوان زبیر بن عوام سے ہوئی اور آپ کی ماں بھی قریش کے ایک بہت انفلوینشل اور رئیس سردار کی بیٹی تھی لیکن مسلمان ہونے کے جرم میں قریش مکہ نے حضرت اسمہ کے شہر حضرت زبیر کو دانے دانے کا محتاج بنا دیا مطلب وہ اتنے امیر خاندانے سے تعلق رکھتی تھی ان کے ابو حضرت ابو پکر صدیق بھی بہت امیر تھے لیکن اسلام کیونکہ انہوں نے قبول کیا تو باقی جو قریش جو مشرک تھے انہوں نے ان کو بہت ستایا بہت تنگ کیا اور انہیں اسی سیچویشن میں ڈال دیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ سب کے باوجود حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑا مطلب کوئی پریشانی نہیں انہوں نے سب کچھ بس سبر کیا دونوں جب حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے نام کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مدینہ میں جب وہ گئیں تو حضرت اسمہ اور ان کی شہر جب مدینہ حجرت کر کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کو ایک چھوٹا سا باغ کا ٹکڑا دیا حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ میں وہاں سے روز خجور کی گھٹلیاں کلک کرتی تھی ایک گھٹری میں باندھ کا سر پہ رکھتی اور گھر تک اٹھا کے لاتی گھر پہنچ کے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو پیستی اور گھوڑے کو کھلاتی ان کے پاس تب وہ زمین تھی اور ایک گھوڑا تھا اور ان کی شہر کے پاس ایک تلوار تھی اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ میں نہیں تھا تو وہ گھوڑے کی خدمت کرتی تھی پانی کے بیل ہوتا ہے اس سے پانی کھینچ کھینچ کے پانی بھرتی اور گھر کا سارا کام کرتی ہر روز مجھے ایسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس محنت والے کام میں دیکھا تو بولا کہ ان کے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ گا لیکن شرم کے مارے میں نے انکار کر دیا کچھ دن بعد میرے والد نے ایک گھوڑا بھیجا جس کی وجہ سے مجھے گھوڑے کی خدمت سے نجات پڑی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ عقیدے کی بہت مضبوط تھی اور مشرق آدمی سے بہت نفرت کرتی تھی چاہے وہ ان کا رشتدہ ہی کیوں نہ ہو اب اس سے ہمیں ایک واقعہ میں اس وقت بتاؤں گی آپ کو واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت اسمہ کی والدہ مکہ سے ان کو دیکھنے کے لئے مدینہ تشریف لائی وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور مشرقانہ عقیدہ رکھتی تھی وہ بیٹی کے لئے کچھ توفہ بھی لائی تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ شرق سے بے حد نفرت تھی انہوں نے نہ توفہ لیا اور نہ ہی مشرق ماں کو گھر پہ ٹھیڑایا لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے اولاد کو ماں سے فطری محبت ہوتی ہے پریشان تھی کہ کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توفہ قبول کر لو اور ماں کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی ماں جو ان کی امی تھی انہوں نے تب وہ اسلام خوبول نہیں کیا تھا اور مشرق تھی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان کو عزت سے رکھو اور ان کا جو بتحفہ انہوں نے دیا ہے وہ خوبول کر لو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی کیا کیا خوبیاں جو تھی ہیں ان سے ہم لوگ لسن لے سکتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ وہ اسلام کے خاطر انہوں نے بہت قربانیاں دیں بہت چھوٹی عمر سے ہی ہمیں پتا ہے کہ وہ سابقون الاولوں تھی انہوں نے سب سے ٹاپ ٹوئنٹی میں تھی جنہوں نے اسلام خوبول کیا تھا اور اس ٹائم حالات بہت بورے تھے تو انہوں نے بہت مشکلوں کا سامنہ دنا پڑا وہ بہت بہادر اور بہت سمجھدار بھی تھی یہ ہمیں کس سے پتا چلتا ہے ایک تو وہ غار میں اتنی انچائی والے غار میں روز چل چل کے جاتی تھی اور خانہ پانی پہنچاتی تھی اور اس ٹائم اسے کوئی سیف کرنیشن نہیں تھی وہ چھپ چھپ کے جاتی تھی کہ کوئی ان کا فالو نہ کرے کسی کو پتا نہ چل جائے ان کو فالو کرتے کرتے کہ نبی سلسن کہا چھوٹے ہیں تو یہ سب کو مائن میں رکھتے ہوئے وہ اس طرح سے ان تک خانہ پانی پہنچاتی پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے گھر جب واپس آئی تھی کھانا پانچا کے تو ابو جہل جو کہ نبی سلسن کا بہت بڑا دشمن تھا وہ ان کے گھر پہ آیا اور حضرت اسمہ سے پوچھا کہ تمہارا باپ کدھر چھپائے کدھر گیا تو حضرت اسمہ نے بغیر درے ہوئے حمد کے ساتھ اس کے موہ پہ بولا مجھے نہیں پتا یہ بات سن کے ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک زور کا تھپڑ حضرت اسمہ کے موہ پہ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ ان کا کان پھٹ کے ان کی بالی جو ہے وہ گر گئے تو بھی اس کے یہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ زرہ ڈر اور زرہ آسوں نہیں آئے اور انہوں نے سیدھے موہ سے بولا مجھے نہیں پتا تابسوست میں پندرہ سار کی یا اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنی بہدوری دکھائی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ انتہائی ہارڈ ورگ ہی تھی جسا بھی مہنا کو بتایا پورا گھر سنبھالنا گھوڑی کی خدمت کرنا اور یہ سب کچھ چوتھا یہ ہے کہ وہ ہر راز یا سیکرٹ کی حفاظت کرنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چھوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ہر پلان میں ہر راز میں ان کو شریک کرتے تھے کیونکہ یہ تھی بہت میچور اور بہت سمجھدار تھی ہم لوگ اب آج کل کیا کرتے ہیں اپنی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں ان کو کیسے رکھتے ہیں ان کو تو بچہ بنا کر رکھ دیتے ہیں کوئی کام نہیں لیتے آرام ہی آرام کرنے دیتے ہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے تو اس طرح سے ان میں کوئی ذمہ داری کا احساس یا کوئی مچورٹی ڈیولپ ہی نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت اسما ایک چھوٹی عمر سے ہی ان پر بہت رسپنسیبیلیٹی تھی تو اس لئے ہوتی سمجھدار اور اتنی بہدر اور بہادری ان نے آئی وہ ہر رات کی حفاظت کرنے والی تھی اور پھر وہ خود ایک بہت اچھی تربیت یافتہ اولاد تھی اور اپنی اولاد کی بھی بہت اچھی تربیت کی اس سے ہمیں اولاد کی اچھی پرورش کرنے کا اصول ملتا ہے مدینہ پہنچنے کے بعد جب ان کی اولاد ہو گئی اور بھی عبداللہ کے بعد تو جو لوگ تھے مدینہ کے اگر ان کے اولاد کو جانتے بھی تھے تو ان کی جو کیریکٹر ان کی مینرز دیکھ سے دیکھے ہی وہ پتہ وہ بولتے تھے کہ یہ تو اسما کے ہی بچے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اچھی ان کی پرورش کی تھی اور اور اس پات پہ مطلب فوکس کیا کہ اچھی اچھی تحصے پرلے بڑھے اچھی مینرز سکھ ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بچے چھوٹے ہو تو تب ہی سے ان میں اچھی تربیت کریں تاکہ وہ بڑے ہو کے ایک بہت رسپیکٹیبل جو ہے ان کی گریپیٹیشن ہو اور لوگ ان کو رسپیکٹ کریں تو آج کے لئے اتا ہی آج ہم نے یہ خوبیاں خوبیاں کے بارے پڑھا انشاءاللہ ہم یہ سب خوبیاں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کچھ قوشنز ہیں جو کہ میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ پڑھیں ان زیادہ سے زیادہ سب کا ہی آنسر لیکچر میں ہے ایک آت کا شاید نہیں ہوگا تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ تھوڑا اور پڑھیں اس کے بارے میں کیونکہ بات تو بہت کرنے کی ان کے بارے میں جتنا کہیں کم ہے تو آپ خود ہی بھی محنت کر کے اور پڑھیں انشاءاللہ شاید کچھ مجھ سے مس ہو گیا ہو تو وہ آپ پھر پڑھ کے انشاءاللہ جانے ہیں تو میں یہ ہی ختم کرتی ہوں کر انشاءاللہ اور کسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ